اور حضرین مطرم تقویٰ ہے کہ یہ چیز تقویٰ دا ویسے جو زہری مانا وہ ہے ڈر تو ان کے ببندہ حالوے لے کم میں ویبریشن کے لگ جائے چوی گھنٹے کم دا ودہ ودہ یا صرف نیمہ ہوئے تھے بندہ آکے مجھے کئی بمید آکے یہ تقویٰ آنا نہیں جی نہ نماز و اسطلابہ پڑے اور کوئی کام نہ کرے بس بب میں بڑا دردہ جی اللہ کہلوں جی تو دردہ ہیں تو پھر داردہ مانا ہے نہیں کہ بس تو صرف دار دار ہی چلیتے نہیں داردہ مانا جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ نے تقویٰ دا ایک مانا بیان فرمایا اور توجہ دے لیائے تو بڑے غور نال سنے اور ایمان تازے کرو آپ فرمانے لوگوں سنو تقویٰ دا مانا ہے کہ ایب انسان اگر تُم اللہ پاک نو یاد نیا کرندہ اگر تقویٰ چاناوت کہ کر اللہ نو یاد کرنا شروع کر دے اپنے مالک نو بھول نہیں اپنے مالک دی یاد تو غافل نہ ہو اپنے مالک دی طرفوں مو نہ موڑ اپنے مالک نال بھولن والا تعلق نہ رکھ بلکہ تعلق ایسا رکھ خوشی ہووے یا غم ہووے بھلات ہووے یا صویر ہووے صبح ہووے یا شام ہووے اور کوئی چیز تین یاد ہووے تے بھامنہ ہووے تین اپنا سونا رب لازمی یاد ہووے کچھ ہی بولو سبحان اللہ یہ سبحان اللہ بھی اللہ دی یاد ہے تے وقت سونے تے سوہادہ نہیں ہوگے جی بندہ اللہ دی یاد سن دے تے اللہ دی یاد دے اندر یہ سبحان اللہ دا نالہ ہی مار دے کتنا مزا ہے بولی ایک باری محبت نال سبحان اللہ حاضینِ گرمی فرمایا گیا اے انسان کے کر اللہ تعالیٰ نو بھولو نہیں اللہ دی طرفوں غافل نہ ہو اللہ دی سائیڈ والوں غافل نہ رو بھولو نہیں بلکہ اللہ پاک نو یاد رکھیا کر اللہ پاک نو یاد کر میرے بھائیو یاد دے دو مانے نے پہلا مانا ہی جاد ہے کہ تیری زبان ہر وے لے اللہ پاک دے ذکر نال تر رہوے اللہ پاک دے ذکر اندر مشغول رہوے یعنی توں چل دا ہوئے تا میں اللہ اللہ دی صدا ہوئے توں با میں تا میں اللہ اللہ دی صدا دے ہوئے جے توں کی دائیں ارام کر رہے ہیں لیٹر لگنا تا میں اللہ اللہ دی صدا دے جے توں چل دا جا رہے ہیں اللہ اللہ تیری زبان تے جاری ہوئے میرے بھائیو یاد واسطے اگلی چیز پہ بیان کرنا تسبید ہوننا ضروری نہیں تا اللہ اللہ ہو سکتے یہ یا بندہ حتہ تے تصمیح کریں تا اللہ اللہ ہو سکتے یہ نہیں نہیں ایتے واسطے کسی شمار پارے دیلوڑ نہیں ہے تصمیح ہے یا نہیں ہے حتہ تے شمار کرنا چاننا یا نہیں کرنا چاندہ اللہ دی کا سمیتہ او دا نا چامنا جیڑا گنتیاں تو پاکے اس کا دیتن گن کے نہیں دیتا تو وہ بولو سبحان اللہ حاضینِ گرامی فرمایا اسنو یاد کرو گنتی اندر نہیں بلکہ انگنتو دنو یاد کرو بے شمار یاد کرو لا متنائی تا دادا چو نکل جاؤ یعنی ادا مطلب احساس آنال اپنے مالکنو یاد کیتا کرو اپنے مالک دا نا چایا کرو اپنے مالک دا ذکر بلند کیتا کرو اپنے مالک دا نا ملافیا کرو اللہ دی عزت دی کا سمیتہ ذکرِ خدا کیسا ذکر ہے ایدی چاشنی لوے آئے ایک واقعہ جناب دا سنے ہویا پہلے لیکن جس انداز آنال سنے آئے اللہ دا ذکر کیسا سرکرن والی چیزیں حاضینِ گرامی کر تیرے تھے میرے قریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا ایک درخت دے تھلے آرام فرمائیں ایک کافر آیا او دے کول تلواریں اس میرے قریم نتکیا کہ ساڑھے قریمہ کا کلے ایک درخت دے تھلے آرام فرمائیں آپ دے کول آگیا جگایا تک اپنی تلوار کڑ گیا دا اے محمد دسا تنون کون میری تلوار تو بچائے گا اللہ دی عزت دی کا سمی توحید اس چیز تنائے نے میرے قریم لی زبان چھو پتہ کے نکلیا حضور ڈرے نہیں میرے قریم نے او دا ڈر اپنے ذین تے سوار نہیں فرمایا آقا پنشان نہیں ہوئے اے نیا کیا کہ ہائے ہنکے بنسی تلوار نگی لے کے میرے سر تہا گیا نہیں نہیں میرے آقا پنشان نہیں ہوئے او دا سوال آئی ہنتن کون بچائے گا میرے آقا دی زبان چھو پہ ساختہ نکلیا میرا اللہ میں بچائے گا اچھی بولیے کون بچائے گا سارے بولیے کون بچائے گا ایک واری بات بولو کون بچائے گا اللہ بچائے گا خدا دی کا سمی جس وے لے اللہ دا ذکر آیا اللہ تھا نہ مینا میس میں گرامی آیا میرے راپ تھا نہ میرے قریم آقا دی زبان چھو پھلندویا اتنی دہشت چھا گئی اتنی بھاشت چھا گئی اتنا ڈر آیا کہ جیڑا ڈر آمن آیا کھلوتا ہی اللہ دی قسم تلوار ڈھے گئی آپ ڈرن لگ پہیا تلوار گر گئی آپ کا من لگ پہیا میرے قریم نے تلوار چھا لئی میرے قریم نے تلوار چھا لئی میرے قریم نے تلوار چھا لئی تے چا کے لہرا کے فرمایا اے کافر ہن دسا تن کون بچائے گا آنکھ لگا سونے آن میں تون تیرے آوالے آن توں جانتے میری زندگی جانے اللہ دی کا سامین ایمان نال دسو اس راب دنا کتنی عزمت والا کتنا پیارا نائے وہ دا ذکر کتنا باکرامہ تے وہ دے نادی نر کتنی چاشنی ہے کہ دشمن بھی کم جایا کر دے ہو نیل اس سے واسطے تاسی بھی آ دیا کہ چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پڑھ دے کوئی نہیں پڑھو سارے پڑھو اللہ تو آڑیاں کشتیاں نے بھی انہاں توڑے بیڑے بھی میرا رب پار لائے اللہ تو آڑی مشکلہ آسان فرمائے کہ کوئی زبان خموش نہ روے چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر اب کنارے لگانا تیرا کام ہے پڑھو سارے چھوڑ دی ہم نے چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر اب کنارے لگانا تیرا کام ہے حازینِ گرامی میرے قریم آقا نے عمل کر کے بکھایا اوہ لوگوں دشمن بھی سرتے آ جائے تے تو سانچاونہ رب دنائے لینا اپنے مالک دنائے ارے بلند اپنے رب دا ذکر کرنے خدا دی کا سمیں واہ تم مشکل جانے تا مشکلان دور کرنوالا جانے